موسیقی کہا نیتا کے ایک بیٹے نے یہ شائر کے بیٹے سے تیرے اببو تو شائر ہیں وہ دوزک کا دھواں ہوں گے تیرے اببو تو شائر ہیں وہ دوزک کا دھواں ہوں گے کہا شائر کے یہ بیٹے نے مجھے تو ایسا لگتا ہے تیری امی جہاں ہوں گی میرے اببو وہاں ہوں گے آئیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جنابِ رفیق گڑبر صاحب سے ماحول میں گڑبری پھیلانے کے لیے زوردار استقبال کیجئے جنابِ رفیق گڑبر صاحب کا صدرِ مشاہرہ ڈائیس پہ بیٹھوئے شوراہِ کرام اور سامنین حضرات السلام علیکم آئیے چار چار مصرے میں آپ کی عدالت میں جس نے میرا نکاح پڑھایا پری کے ساتھ جس نے میرا نکاح پڑھایا پری کے ساتھ بیغم ہوئی پھرار اسی مولوی کے ساتھ میں نے بھی مارا دا ہوئے مولوی بچھت میں ان کی بھی کے ساتھ وہ میری بھی کے ساتھ حضرات یہ ہے رفیق گڑبر صاحب چار چار مصرے میں آپ کی عدالت میں پڑھ رہا ہوں شیر پسند آئے گا دادو تحسین سے نوازی کا اعرذ کیا ہے کیا خبر تھی دل میرا دلبر چورا لے جائیں گے کیا خبر تھی یہ دل میرا دل پر چورا لے جائیں گے جسم کا سارا لہو مچھر چورا لے جائیں گے جسم کا سارا لہو مچھر چورا لے جائیں گے اور ان سے آسی لیڈروں سے بچنا ہے گڑھ بڑھ میاں ارے مو کی روٹی جسم کی چادر چورا لے جائیں گے کیا کہنے مو کی روٹی جسم کی چادر چورا لے جائیں گے اور چار مصرے دیکھئے کہ جس میں میری دھنوں کا سماچار نہیں ہے جس میں میری دھنوں کا سماچار نہیں ہے میرے لیے ردی ہے وہ اخبار نہیں ہے جس میں میری دھنوں کا سماچار نہیں ہے میرے لیے ردی ہے وہ اخبار نہیں ہے اور بی بی بھی ہے بیٹے بھی ہے پوتے بھی ہے لیکن گڑ بڑ کو ابھی پیار سے انکار نہیں ہے گڑھ بڑھ کو ابھی پیار سے انکار نہیں ہے کہا ایک ناری نے نیتا سے ہس کر مقدر سے تم بن گئے ہو منشٹر مجھے رکھ لو تم لوکرانی بنا کر کہا ایک ناری نے نیتا سے ہس کر مقدر سے تم بن گئے ہو منشٹر اب مجھے رکھ لو تم لوکرانی بنا کر اور چار مسائے دیکھیں کہ بیوی نے کہا میاں سے ایک بات بتائی ہو بیوی نے کہا میاں سے ایک بات بتائی ہو اولاد کی اپھوش میاں کتنا بڑھائی ہو اور اب کی برس جو نوری نسباندی نہ کرائی ہو تو میں ملکے چلی جاؤں گی تم دیکھتے رہی ہو اور چار مسائے دیکھئے ایک دن لوکل میں بیٹھا جا رہا تھا چرچ گیٹ ایک دن لوکل میں بیٹھا جا رہا تھا چرچ گیٹ کچھ نہیں ہے یاد مجھ کو کہوں سا دن اور کیا تھی دیکھ میرے سیٹ کے پاس میرے دل کو دھڑکائے ہوئے ایک جوان بیٹھا تھا اپنا بال بکھرائے ہوئے میرے سیٹ کے پاس میرے دل کو دھڑکائے ہوئے ایک جوان بیٹھا تھا اپنا بال بکھرائے ہوئے میں نے جب اس کے کہا کیا نام ہے مجھ کو بتا تو مسکرا کر کہے اٹھا کی نام ہے نجمال نیشا مسکرا کر کہے اٹھا کی نام ہے نجمال نیشا آرینڈ کی پھتری میں لوکری کرتی ہوں میں بادرہ میں کھوڑی نمبر آٹھ میں رہتی ہوں میں اور چار مسائے اور دیکھ لیجے اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا لنگر کا چل چلاو ہے جھٹ پٹ میں آئیے لنگر کا چل چلاو ہے جھٹ پٹ میں آئیے گردیر ہو گئی ہے تو چچھٹ میں آئیے لنگر کا چل چلا ہو جھٹ پٹ میں آئیے گردیر ہو گئی ہے تو چچھٹ میں آئیے اگر حازمہ خراب ہے مت فکر کیجئے گربر کا دوا کھانا ہے بلکٹ میں آئیے حضرات یہ تھے رفیق گربر صاحب جو یقیناً آپ کو ہسا رہے تھے آپ کے شہروں پر مسکراہتیں سجا رہے تھے آج کے ہمارے سال انڈیا مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں عزت ماب مولانا طاہر مدنی صاحب سرپرستے مشاعرہ شمیم احمد شمیم صاحب آئیے ایک شاعر سے آپ کے ملاقات کروانا چاہتا ہوں